موسیقی ناظرین آداب منصف چینل کے اس مخصوص پروگرام لیگل پوائنٹس لائف میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے میں ہوں اعتمار آپ کا میز باہ دوستو لیگل آویرنس پر مبنی یہ پروگرام لیگل پوائنٹس لائف اس کے شروع کرنے کا مقصد آپ چاہے کسی بھی ملک کے شہری ہو یا آپ کے اوپر اوبلگیشن رکھا گیا ہے کہ آپ کو اپنے حقوق سے یا اپنے لاؤ آف دی لینڈ سے واقف ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ قانون کی کتابوں میں اکثر ہمیں ایک جملہ پڑھنے کو ملتا ہے کہ law helps vigilant and not dormant اس کا مطلب میں اکثر دوراتا آیا ہوں کہ قانون غافلوں کی مدد نہیں کرتا تو دوسری طرف اگر آپ اپنے حقوق سے واقف نہ ہو تو یہ ہر ممکن possibility ہے کہ آپ کا استحصال کیا جائے یعنی آپ کا exploitation ہو سکتا ہے کوئی بھی آپ کا exploitation کر سکتا ہے انہی چیزوں کو مدد نظر رکھتے ہوئے منصف چینل یہ کوشش کرتا ہے کہ ہر ہفتے آپ تمام کے سامنے ہندوستان کے مشہور معروف وقلہ کو پیش کریں یا پھر قابل قانوندان کو اس پروگرام میں مدد کیا جائے تاکہ وہ اپنے علم جو قانون سے جڑا ہے اپنے تجربات جو قوانین سے جڑے ہیں اس کو آسان زبان میں آپ تک بتاتے ہو آپ کو اپنے حقوق سے واقف کروایا جائے تو آئیے ناظرین جانتے ہیں آج کا انوان آج کا انوان ایک طرف بہت informative تو ہوگا ہی دوسری طرف بڑا interesting بھی ہوگا کیونکہ اس انوان کو بہت سارے لوگ جاننا چاہتے تھے ہمیں کئی خطوط بھی اصول ہوئے کئی ہمیں telephone call بھی اصول ہے کہ اس انوان پر گفتگو کی جائے کی جائے specifically آج کا ہمارا انوان ہوگا cbi اور cid یعنی ان دونوں پر آج ہم گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے central bureau of investigation اور criminal investigation department یہ الگ الگ departments ہوتے ہیں تفصیلات ضرور ہمارے legal experts آپ کو بتائیں گے اس انوان پر گفتگو کرنے کیلئے آج ہم نے اپنے سٹوڈیو میں ایک ایسے سینئر اور قابل قانوندہ کو مدھو کیا ہے جو خاص کر منصف کے ناظرین کے لئے کوئی نیا چہرہ نہیں ہے میں بات کر رہا ہوں محمد رفتاللہ ایڈوکیٹ صاحب کی سینئر ایڈوکیٹ صاحب کی جو گزشتہ تقریباً تینتیس برسوں سے حیدرباد دکن کے criminal courts میں پریکٹس کرتے آ رہے ہیں صاحب نہ ہی اندوستان میں بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی شہرت لگتے ہیں تو آئے ناظرین آپ اور ہم مل کر ہمارے اس پروگرام لیگل پوائنٹس لائیڈ میں محمد رفتاللہ سینئر ایڈوکیٹ صاحب کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں اسلام علیکم صاحب ایک بار پھر سے آپ ہمارے سٹوڈیو میں موجود ہیں میں بہت خوشی ہے سی بی آئی اور پھر اس کے بعد سی آئی ڈی پر بھی اگر موقع ملتا ہے تو اس پر بھی آج ہم گفتگو کرنے کی خوشش کریں گے اس سے پہلے ناظرین ہمارے فون نمبرات امید کرتا ہوں کہ ٹیلیویجن سکرین پر بھی آپ کو نظر آ رہے ہوں گے پھر بھی میں دوراتا چلوں دوسرا نمبر ہے پروگرام کیونکہ راست ٹیلی کاسٹ کیا جا رہا ہے آج چوبیس میں دوہزار چودہ ہم اس پروگرام کو لائف ٹیلی کاسٹ کر رہے ہیں پروگرام کے دوران کریمیل کیسز سے ریلیٹیڈ کوئی بھی سوالات ہوں تو آپ ہم کو کال کر کے صاحب کا اوپین حاصل کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو سی بی آئی یا سی آئی ڈی سے متعلق کوئی سوالات آپ کے پاس ہو ہم تو پروگرام میں گفتگو کریں گے ہی آپ کے پاس بھی کوئی سوالات ہو تو ضرور آپ ہم اس پروگرام میں کال کریے گا جب کبھی آپ سوال کریں تو سوالات مختصر سے مجھے مجھے مجھ تک پہنچا ہے دوسرا اگر آپ ہم سے ٹیلی فون پر جب کبھی گفتگو کریں تو مجھے ٹیلی فون پر ہی سنیے گا ٹیلی ویجن پر سننے کی کوشش نہ کریں ڈسٹرمنس ہوتا ہے اور یہ قصہ رہتا ہے کہ آپ کا کال ٹراب ہو جائے سل فون پر جب آپ ہم سے گفتگو کریں تو کھلے میں آ کر کال کیجئے گا اگر ٹاور نہ ملے تو پھر آپ کی آواز ہم تک برابر نہیں پہنچ پائے گی امید کے ہر ہفتے کی طرح ان تینوں چیزوں پر آج بھی آپ ہمارا برپور تاؤن کریں گے آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں گفتگو کا آغاز سب سے پہلا سوال میں محمد رفت اللہ ایڈوکیٹ صاحب سے یہ کرنا چاہوں گا کہ سی بی آئی یعنی سنٹرل بیورو آف انویسٹیگیشن یہ جو ادارہ ہے اس کو کیوں خائم کیا گیا کیا اجوہات تھی اور اس کو ایکشوالی کب خائم کیا گیا ہندوستان میں اس پر تفصیلی روشنی دان میں مالوم ہوا ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے اور وہ نوٹیفیکیشن گورنمنٹ آف انڈیا یعنی سنٹرل گورنمنٹ نے جاری کیا جس کا جس کا سورس 1946 کا ڈیلی پولیس اسٹیبلشمنٹ ایک تھے ڈیلی پولیس اسٹیبلشمنٹ 1946 میں ان ایکٹ ہونے سے پہلے ایک مقصود شعبہ کام کرتا تھا اور بہت کم لوگ جانتے تھے شعبے کے بارے میں یہ انگریزوں کا ایک ایسا شعبہ تھا جو وار کرائمز اور جو انٹی بیٹیس جو لہریں ہندوستان میں آدادی کی چمری تھی ان کے بارے میں معلومات کرنا اور یہ شعبہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ ڈیریکٹ اسٹرلنگیٹ کے انسٹرکشن پر کام کرتا تھا جس کی لئے عام آدمی کو یا کئی آلہ لوگوں کو بھی معلوم نہیں تھا کہ کوئی ایک شعبہ ہے جو یہ ملک میں کام کر رہا جو اسکارٹلینڈ یاد کے تہے تھے یہ اس وقت سامنے آیا جب ونیس سو پہنٹالیس میں جب آدادی کی جدو جہد کافی اروش پہ تھی ہے اور بیٹیس پارلیمنٹ پہ آدادی کے لئے تیار ہو چکی تھی تو جب یہ شعبہ سامنے آ رہا یہ شعبہ سامنے آنے کیا انگریز فورن اپنی چالاکی سے اس کو نینٹین فورٹی سکس کے ایکٹ کے تہے ڈیلی پولیس اسٹیبلش پہ ٹیک بڑا دی جے تو اس ادارے کو اس طریقے سے ڈیلی اس کو استعمال کیا گیا تھا جدو جہد آدادی کے مجاہدوں کے خلاف ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنا اور ہندوستان میں جو مختلف رجوارے تھے اور نواب تھے ان لوگ کے بارے میں بھی یہ لوگ معلومات حاصل کرتے تھے کہ یہ لوگ انگریز حکومت کے وفادہ رہے ہیں آج کل بھی کچھ پولیٹیشنز نے سی بی آئی پر اس قسم کا الزام لگایا تھا کہ حکومتیں اس کو دوسروں کے خلاف کس طریقے سے استعمال کرتی برحال گفتگو کے دوران ہم اس پر گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے کہ واقعے میں کہ جو حکومت ان فورس ہوتی ہے ان پاور میں ہوتی ہے کیا سی بی آئی کا غلط بھی استعمال کر سکتی ہے ان چیزوں پر بھی ہم مزید گفتگو کریں گے میرا اگلا سوال صاحب سے یہ ہوگا کہ جیسا کہ سی بی آئی کو دل ہی اسپیشل پولیس اسٹیبلشمنٹ ایکٹ کے تحت بنایا گیا اس کے تحت یہ کام کرتا ہے باوجود اس کے سی بی آئی جو ڈپارٹمنٹ ہے یہ عموماً اس کا ہیڈ آفیس ہندوستان میں یا پھر جنرل یہ کہاں پر اس کا آفیس ہوتا ہے اس کا سنڈر آفیس تو دلی میں ہے تقریباً ہر اسٹیٹ میں اس کے یونٹس ہیں کچھ بڑے بڑے اسٹیٹس میں اس کے دو دو تین تین یونٹس بھی ہیں جو پولیس اسٹیشن کے دائرے اختیار میں لایا گیا یعنی اس کی تعریف ایک پولیس اسٹیشن کی گئی وہ لوگ ایف ای آر بھی جاری کر سکتے ہیں انویسٹیگیشن بھی کر سکتے ہیں چار شیٹ بھی داز کر سکتے ہیں یہ کس حد تک ہندوستان کے مختلف خوانین کے مطابق ہے اس کے بارے میں بات میں جی میرا اگلا سوال ہے کہ یہ کس کے سوپرویجن میں سی بی آئی جنرلی کام کرتی ہے سوپرویجن ایچ ایم ایچ ای ایم ایچ ای ایم ای منسٹری آف ہوم آفیرسیز کا سوپرویجن کرتی ہے جی تو اب یہ جو عموماً ان کے پاس جو کیسز آتے ہیں وہ کن خوانین کے تحت یہ حل کرتے ہیں یہ تو تمام سنٹرل خوانین کے جتنے بھی جرائم ہیں وہ تمام جرائم کے لوگ انویسٹیگیشن کر سکتے ہیں جی صرف مخامی لوکل لاز جو ہیں یا جیسے آنرہ پرشک کے یا مہاراش ٹائک کے کچھ لوکل لاز آپ کا ری ایکٹ ہے یا ایکسائز ایکٹ ہے یہ لوکل لاز کیے لوگ تحقیقات نہیں کرتے ہیں البتہ سنٹرل ایکٹس جتنے ہیں آئی پی سی ہو یا انٹی کرپشن ہو یا جو بھی ہے تمام سنٹرل ایکٹس کسٹم سیکٹ ہے انٹی کرپشن ہے تمام مرکزی خوانین جتنے ہیں ان تمام کی تحقیقات جی ان کا دائرہ اختیار ہے جی دوستو سی بی آئی یعنی سنٹرل بیرو آف انویسٹگیشن پر آج ہم گفتگو کر رہے ہیں اس سے متعلق کوئی بھی آپ کے پاس سوالات ہو تو براہ را سے پروگرام چل رہا ہے اس ڈپارٹمنٹ کے تعلق سے آپ کوئی چیز جاننا چاہتے ہیں یا کسی خسم کو آپ کو جو ہے پراپر انفارمیشن نہیں ہے تو آپ ضرور اس پروگرام میں کال کیجئے گا ہمارے لیگل ایکسپرٹس پر آپ کو اپینین دیں گے کہ یہ ڈپارٹمنٹ کس طریقے سے کام کرتا ہے کون کون اس میں لوگ جڑے ہوتے ہیں میرا اگلا سوال یہی ہے کہ سی بی آئی میں جو جنرلی لوگ کام کرتے ہیں ان کا تخرر کیسے ہوتا ہے میں صاحب سے درخواست کروں گا اس پر روشن ڈالیں ان کا تخرر ایک اسپیشل پروسیجر ہے ایک سیلیکٹ کمیٹی ہے جس کے تحت لوکل کیڈر کے بھی انسپیکٹر لیول کے یا ہائیئر انسپیکٹر لیول کے آفیسروں کو بھرتی گیا جاتا ڈائریکٹ ریکروٹمنٹ بھی ہوتا ہے ڈائریکٹ ریکروٹمنٹ بھی ہوتا ہے اور کئی مرتبہ تو جو ایک سرویسمن ہیں ان کا بھی جو لیفٹینینٹ یا میجر کے عدے پہ رہے ان کا بھی تخرر ہوتا ہے اور اسٹیٹ کے جو انسپیکٹر یا اے سی پیز ہیں ان کا بھی ہوتا ہے آپ کو اچھی طریقہ سے یاد ہے کہ ویجائے رامارو صاحب یہاں کے ڈائریکٹر جنرل آف پولیس تھے بعد میں وہ سی بی اے کے ڈائریکٹر بنے تو جیسا کہ اسپیشل کمیٹی ہوتی ہے جو ڈائریکٹ تخرور بھی کرتی ہے امتحانات وغیرہ لے کر کے یہ ڈائریکٹ تیسٹ ہتے ہیں زیادہ تر انٹرویوز اور دیانت داری پہ منصف رضا ہوں مرا وہی سوال تھا کہ اس میں جو لوگوں کو جیسا آپ نے فرمایا تو ڈائریکٹ ریکروٹمنٹ ہے دوسرا ادھر ڈپارٹمنٹ سے بھی لوگوں کو چونہ جاتا ہے تو جب چونتے ہیں تو کن چیزوں کو مدنظر رکھ کے چونہ جاتا ہے پہلی چیز تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ ان کے ایکسپیرینس ایز ای پولیس آفیسر یا ایز این آرمی انٹیلیجنس آفیسر یا اور کسی کنیکٹیڈ شوبے میں ان کا ایکسپیرینس ان کا کوالیفیکیشن اور ان کے خانونی معلومات اور پروسیجر اور ان کا سابقہ سرویس فائل بھی دیکھا جاتا ہے کہ یا کبھی یہ سسپنڈ رہے یا کسی بدونوانی میں شامل رہے یہ تمام چیزیں گوھر کیا جاتا ہے دیانتداری کے جیسے آپ نے بات کی ہے تو اس چیز کو بھی اہمیت دی جاتی ہے دیانتداری کا تو مسئلہ ایسا ہے کہ اپسولیوٹ دیانتداری تو کہیں بھی نہیں ہو سکتی کچھ چلتی بھی ہے برحال یہ چیز ابھی دیکھی جاتی ہے جب کبھی دوسرے ڈپارٹمنٹ سے لوگوں کو لیا جاتا ہے یہ کیا ڈپیٹیشن پہ یہاں پر کام کرتے ہیں نہیں ڈپیٹیشن ختم ہو جاتا ہے ان کا یہ دیکھا ڈیریکٹ سی بی ای کا ودا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ اوڈی نہیں ہوتا ہے یہ آن ڈپیٹیشن نہیں ہوتا ہے جی تو ان کا جو ڈپارٹمنٹ ہے پھر ان کی ڈپارٹمنٹ سے ان کو اللونسز بغیرہ ملتے ہیں ہر چیز اللونسز تنخواہ بغیرہ صرف منسٹری آف ہوم آفئر سینٹر گورنمنٹ سے ملتے ہیں جی آپ یہ بتاتے چلیں کہ سی بی آئی ایکچولی کن چیزوں کی تحقیقات کرتی ہے اس کا کیا جوریس ڈکشن ہوتا ہے ان کا جوریس ڈکشن تو وائیڈ ہے مگر عام طور سے پہلی چیز تو یہ جائے انٹی کرپشن ایٹ کے تحت ان لوگ کا پاور اسٹیٹ گورنمنٹ کے آفیسر پہ لوگ نیپ نہیں کر سکتے نہ ان کی تحقیقات کر سکتے حالتہ سینٹر گورنمنٹ ایپ لائی ہے پابلک سیکٹر انڈسٹیز ہے یا پابلک سیکٹر آرگنیزیشن جیسا ریلویز ہے پابلک سیکٹر بینک سے سٹیٹ بینک آف انڈیا ہو یا خومی خومی آوے بینک ان تمام جو سینٹر گورنمنٹ کے دہرے میں آتے اور بینک پابلک سیکٹر انڈسٹیز ان تمام کے خلاف جو کرپشن کی الزامات ہے یا آئیسے الزامات ہے جن کی پاس آئیسے حساسیں جاتے ہیں جو ان کی جائز آمدنی سے کئی گناہ زیادہ ہے تو ان چیزوں کی تحقیقات ان کا اختیار ہے کرپشن کے کیسے سے دیکھتے ہیں جیسا سینٹر گورنمنٹ ہو یا پھر جو بھی ان کو کام دیا جاتا ہے یہ کرپشن ریلیٹیڈ تحقیقات کرتے ہیں اس کے علاوہ کرپشن ہے ہلوں کے دائرے اختیار میں سمگلنگ کے کیسے بھی ہے اور دہشتگردی کے کیسے بھی ہے ایکانومک آفنسز کا بھی یہاں پر ذکر آتا ہے وہ بھی ان کے دائری اختیار میں آتا ہے یہ کس قسم کے آفنسز ہوتے ہیں ایکانومک آفنسز ایکانومک آفنسز تو وائٹ ٹم ہے جی جالی نوٹوں کا جالی نوٹوں کا ایکانومک آفنسز وہ آئی پی سی سے تعلق ہے یہ معیشت سے تعلق ہے معیشت نے کس چیز کی کس برائی کی وجہ سے معیشت پر اثر پڑا جیسے مثلاً سمگلنگ ہے گورنمنٹ کا کافی ٹیکس چوری ہو جاتا جی دیوٹی امپورٹ ڈیوٹی چوری ہو جاتی یہ ایکانومک آفنسز میں کہلاتا ہے جو کسٹم سیٹ کرتے ہیں اسی طرح سے انکم ٹیکس کی چوری ہے جی تو جہاں پر ٹیکس کی چوری ہوتی جہاں پر جس حرکت کی وجہ سے حکومت کا لاس ہوتا یا فرض کیجئے ایک ندی ہے اس کی لئے وہاں مچھلیوں کو پگڑنے کیلئے مچھروں کو لیسنس لینا پڑتا اگر کوئی غیر خانونی وہاں اگر مچھلی پکڑتا کسی سے طالع میں یا دریہ میں تو وہ بھی ایکنامک آفنسز کی تعریف میں ہیں گا illegal fishing جی 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 ہمارے پاس ہوا تھا کہ بھئی انانتہ پور میں جب زمین کا تو لیز لیا گیا لوہے کو نکالنے کیلئے مگر جس حد تک زمین پہ ان کو لیسنس دیا گیا تھا اس سے وہ تجاوز کرتے ہیں وہ کئی سیکڑو ایکر پہ لوہا نکالنا شروع کریں جی تو ایسے چیزیں بھی ایکنامک آفنسز میں آتے ہیں پر اب ایکنامک آفنسز یہ مان سکتے ہیں کہ جو ہندوستان کی معاشیت پر اثر معاشیت پہ جو اثر کرتا ہے جی ایکنامک سسٹم پر آ کر اثر کیا ہے جالی نوٹوں کا سوال لی ہے جالی نوٹ وہ بھی ایک معاشیت پہ اثر کرنے والے ایک جروم ضرور ہے مگر وہ خزانے پہ اس پر ڈائریکٹ اثر پڑتا ہو جی سائبر کریمز بھی اس کے تحت آ سکتے ہیں سائبر کریمز میں زیادہ تر انڈیویجول سفر ہوتے ہیں اس میں اس کی بھی انویسٹیگیشن کے ان کو پاورس ہیں مگر عام طور پر جو لوکل سائبر کریم آفیسے سے یا پولیس ٹیشنز سے ان کو دے دیا جاتا ہو جی اگر ہائی لیول پہ اگر فرض کیجئے کوئی سائبر جیکنگ ہو رہی ہے یا اور کوئی بدونوانی چل رہی کوئی وائرس کو اگر جی وائرس اگر پھیلا دیا جائے پھیلا دیا جارا تو وہ چیزوں پر کنٹرول کرنا اور جو لوگ اس قسم کی مشچیف کرتے ہیں شرارت کرتے ہیں ان کو بھی نیپ کرنا یہ بھی سی بی آئی کے دائرے اختیار میں ضرور ہے جی تو جو لوکل پولیس کے اگر کوئی کیسے سو تو کیا یہ ان کو نہیں دیکھ دیکھنے کے آئے ان کا جوریسڈکشن ہوتا ہے دیکھئے سی بی آئی کو تین قسم کے پاورس ہیں تین قسم کے اختیارات ہیں پہلا اختیار یہ ہے کہ وہ سو موٹو خود سے کسی کی بھی انفرمیشن کی بنیاد پر تحقات کر سکتے ہیں دوسرے یہ ہے کہ اسٹیٹ گورنمنٹ اگر کوئی کیس ایسا ہے جس میں سی بی آئی کی تحقات ضروری ہے تو وہ سی بی آئی کو تحفیظ کر سکتی ہے تیسری آرٹیکل ٹونٹی سکس کے تحت ہائی کورٹ اور آرٹیکل تھرٹی ٹو کہتا ہے سپریم کورٹ کو بھی اختیار ہے کہ سی بی آئی کو ڈائریکشن دے سکتے ہیں ایک پرائیویٹ کمپلینٹ خان کی استغاثہ سمجھئے ایسا سی بی آئی کو ریفر نہیں کیا جا سکتا ہے نہ لوکل کورٹس کو مخامی جو تحید کی عدالت ہے ان کو بھی اختیار نہیں ہے کہ سی بی آئی کو ڈائریکشن دے سی بی آئی کو ڈائریکشن دینے کا سوال صرف ہائی کورٹ کو اور سپریم کورٹ کو اسٹیٹ گورنمنٹ یا سینٹرل گورنمنٹ یا وہ خود سے سو موٹو جی جیسا کہ یہ دن ہی سپیشل پولیس سپیشل ایک کے تحت یہ بنایا گیا ہے تو چونکہ یہ دن ہی بیسڈ ایک آرگنائزیشن اگر مان لیا جائے تو پھر ملک کے دوسرے اسٹیٹس پر یہ کس طریقے سے کام کرتا ہے نہیں نہیں ڈیلی چونکہ اس وقت اسٹیٹ نہیں تھا 1946 میں وہ اسٹیٹ نہیں تھا وہ کیپیٹل تھا جی تو کیا جیسا کہ یہ سارا ہندوستان تو کشمیر میں بھی یہ سی بی آئی کیا وہاں پر انویسٹیگیٹ کر سکتے ہیں اگر فرض کیجئے کہ کوئی آفنس اگر پنجاب میں ہوا ہے جس کی جڑے روٹس یا کسی قسم کے کنیکشنز اگر کشمیر میں بھی ہیں تو ان کو اختیار ہے کہ ایسا کیس وہ انویسٹیگیٹ کر سکتے ہیں تیخات کر سکتے ہیں مگر اگر کوئی آئیسا آفنس ہے جو پیوٹلی جیمو اینڈ کشمیر کے علاقے میں ہوا ہے تو جب تک کہ وہاں کی گورنمنٹ اس کو تحفیظ نہ کرے اس وقت ان کو اختیار نہیں کالور کو میں شامل کرتا ہوں دیتے ہیں کون صاحب پر کیا جانا چاہتے ہیں ہلو آپ کا نام بتایئے پلیس السلام علیکم آپ کا نام جی مائے آسط خان بات کر رہا ہوں نظام بات سے جی خان صاحب فرمائی جی میرا ایک سوال ہے خالی جی 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 جو ہوتا ہے کرائی منسٹیگیشن دیپارٹمنٹ جی جب اگر کسی شخص کا جب مدر ہو جاتا ہے جی تو اس کی تحقیقات کے لیے اپن پولیسیشن میں جو سو مطلب اپایا لکھاتے ہیں وہ لوگ جو سو اگر تحقیقات نہیں کرتے ہیں جی جی ہلو جی جی بھرمائی جی بولو اگر تحقیقات سائنگ نہیں کرتے ہیں تو ہمیں اگر سی آئی ڈی سے ربطہ طلب طلب کرنا ہے تو کیسا مطلب سے ہم جا سکتے ہیں ان کے ساتھ ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا سی آئی ڈی سو کیسے رجوع ہو سکتے ہیں ضرور ہم اس پر گفتگو کریں گے سی بی آئی کے مطالق اور تھوڑے سے اہم سوالات ہیں اس کو پہلے آپ جان لیجئے خان صاحب ضرور ہم سی آئی ڈی پر بھی ہم گفتگو کریں گے میرا اگلا سوال صاحب سے یہ ہوگا کہ بہت سارے سپیشل ڈیپارٹمنٹ سے ہمارے پاس جیسا بھی کال آیا تھا میں سی آئی ڈی بھی ہے این آئی اے بھی ہے اور اگر حیدر آباد کی حد تک دیکھا جائے تو ایک سی سی ایس کر کے بھی ہمارے پاس پلسٹیشن ہوتا ہے ان تمام چیزوں پر بھی جیسا ہی وقت ملتا ہے میں گفتگو کروں گا میرا اگلا سوال جو ہے وہ این آئی اے سے ریلیٹڈ ہوگا کہ نیشنل انویسٹگیشن ڈیپارٹمنٹ کر کے بھی ایک ڈیپارٹمنٹ ہمارے ہندوستان میں وجود میں آیا کہتے ہیں کہ دوہزار آٹھ کے بعد یہ دیپارٹمنٹ وجود میں آیا اس پر صاحب میں اسے درخواست کروں گا اس پر روشنی رہے لے کہ ان آئی اے کیا ہے ان آئی اے نیشنل انویسٹگیشن ایجنسی ہے جو حال ہی میں خائم ہوئی ہے اس کو چند مقصود دفعات کا تقیقات کے اختیارات دیئے گئے ہیں جیسا کہ پن فیفٹی تھی لیے عوام منافرت پھیلانا مذہب یا نسل کے نام پر یا علاقے کے نام پر جی اور جالی نوٹوں کا خاص طور سے ان کو اختیار دیا گیا جیسا کہ آسام کے فسادات ہوئے تو ان آئی اے کو اس کی تقیقات سپورٹ کی گئی تیروریزم سے ریلیٹیڈ تیروریزم سے ریلیٹیڈ یا جہاں پر ایک لارج سکیل میں عوام متاثر ہوتے ہیں لائنڈ آڈر کے خراب ہونے کی وجہ تو ایسے مخدمات ان آئی اے کے حوالے کی ہیں اس کے علاوہ بھی اگر اسٹیٹ گورنمنٹ سنٹرل گورنمنٹ اگر چاہی تو ایٹ کے تحت جو خوانین کا ان کو اختیار دیا گیا تیخات کا اس کے علاوہ بھی دیا جا سکتا تو یہ این آئی اے اور سی بی آئی اے دونوں سنٹرل گورنمنٹ کے تحتی کام کرتے ہیں دونوں بھی سنٹرل گورنمنٹ منسٹری آف ہوم آفیر سنٹرل گورنمنٹ کے تحتی کام جی تو ان کو جو آرڈرز ملیں گے وہ سنٹرل گورنمنٹ کے تھوئی ملیں گے سنٹرل گورنمنٹ یا سٹیٹ گورنمنٹ وید دی کنسنٹ آپ موتوازی کنسنٹ سے سنٹرل گورنمنٹ سٹیٹ گورنمنٹ ان کو رفور کر سکتے ہیں اب کوئی سٹیٹ گورنمنٹ ڈیریکٹلی ان سے اپروچ ہو سکتی ہے سی بی آئی اے یا اے نی اے سٹیٹ گورنمنٹ ڈیریکٹلی بھی اپروچ ہو سکتی ہے ایک فارمالیٹی یہ ہے کہ اس کے سنٹرل گورنمنٹ کا کنسنٹ وہ لوگ مانگاتے ہیں امومن سنٹرل گورنمنٹ اس کا کنسنٹ دے دیتی ہے جنرلی دے دیتی ہے جی تو این آئی اے اور سی بی آئی یہ جو سنٹرل گورنمنٹ کے تحت یہ ڈیپارٹمنٹس کام کرتے تھے صاحب نے فرمایا کہ این آئی اے جو ہے وہ ٹیرریسٹ ٹیرریزم سے متعلق کوئی اگر جرم ہو جائے تو ان کے لیے خاص کر یہ کام کرتی ہے فیک کرنسی نوٹس ہے اس پر بھی کچھ جیرز ڈکشن ان کو دیے گئے ہیں اور سی بی آئی ہے جو جنرلی ہائیر آفیشلز اگر کوئی کرپشن میں متعلق ہے تو خاص کر اس کیسز کو دیکھتی ہے ایکنومک آفینسز کو دیکھتی ہے بہرحال یہ جو دیپارٹمنٹس ہے نیشنل لیول پر کام کرتے ہیں میرا اگلا سوال جیسا سی آئی ڈی سے ابھی ہمارے کو کوشن ہمیں اصول ہوا تھا نظام آباز سے آپ جاننا چاہتے ہیں سی آئی ڈی کے بارے میں کہ یہ دیپارٹمنٹ کیا اسٹیٹ لیول کا ہے یا سنٹر لیول کا ہے اس پر سب سے پہلے آپ سی ای ڈی جو دیپارٹمنٹ ہے یہ ہر اسٹیٹ میں ایک دیپارٹمنٹ ہے اس کا سنٹر سے کوئی تعلق نہیں رہتا سی ای ڈی کو پورے اسٹیٹ میں کسی بھی جنرم کے تیخات کرنے کا اختیار ہوتا فرض کیجئے کہ اگر کسی پولیس ٹیشن میں فیار درج ہے اگر مخامی پولیس کسی وجہ سے یا کوئی سیاسی اثر کی وجہ سے یا خود کے تصاحل سے یا کوئی اور وجہات کی وجہ سے اگر دانستہ طور پر یا غیر دانستہ طور پر جی امانداری سے اگر تیخات نہیں کر رہی ہے تو کمپلیننٹ چاہے تو وہ ڈی جی پی کو ایک لیٹر لکھ کر مخامی پولیس ٹیشن سے وہ کیس کو سی ای ڈی کے لیے ٹرانسفر کر رہا سکتے ہیں اگر ڈی جی پی بھی اس معاملے میں آگے نہیں بہتے تو آپ ہائی کورٹ میں آرٹیکل ٹو ٹو ٹیشن کے تحت ریٹ داخل کر کے کیس کو وہاں سے ٹرانسفر کرایا جا سکتا ہے ہمارے اس کے لیے کچھ خصوصی وجہات ہونا پڑتا جی مثال کے طور پر جیسا گجرات کے کچھ کیسز میں ریٹ پیٹیشن دالا گیا تھا اور ہاں اسپیشل ٹیمز خائم کیا گئے تھے جی سی ای ڈی کو دیا گیا کچھ سی بی کو بھی دیا گیا جی تو برحال یہ کوٹ کے آرڈر کے کوٹ کے تھرو یہ کروایا جا سکتا ہے دو طریقے ہیں ایک تو ڈی جی پی یا ہوم منسٹر کو لکھ کر بھی آپ ریپیزنٹیشن کرتے ہوئے مخامی پولیس سے اس کیس کو سی ای ڈی کو ٹرانسفر کروا سکتے ہیں یا ہائی کورٹ پر ریٹ ڈال سکتے ہیں جی سی ای ڈی کو سو موٹو بھی یہ اختیار ہے کہ جیسا کہ اگر نظام باد میں کوئی کیس مرڈر کیس بک ہوا پولیس تحقیقات نہیں کر رہی ہے ملزمین کو گرفتار نہیں کر رہی ہے تو اسی صورت میں بھی اگر میڈیا کے تھرو یا اور کچھ ذرائق سے اگر معلوم ہو جی دپارٹمنٹ کو تو لوگ سو موٹو بھی اس کیس کو منگوا لے سکتے ہیں جی سو موٹو سے میرا اگلا سوال ہوگا کہ سی بی آئی جو دپارٹمنٹ ہے یہ سو موٹو جنرلی کن کیسز میں دیکھا گیا ہے کہ یہ سو موٹو ایکشن لیتے ہیں سی بی آئی کو کمپلینٹ ایک پرائیویٹ پارٹی سے لینے کا اختیار دی ہے اگر جو کمپلینٹ اگر ریٹن دے رہے ہیں آپ یا کسی اور کمیونکیشن میڈیا سے کر دے رہے ہیں تو یہ صرف انفارمیشن کی تاریف میں آتا ہو جی اس انفارمیشن پہ سی بی آئی از خود ابتدائی تحقات کرتی ہے جس پہ ریلمنیری انویسٹیگیشن کہا جاتا ریلمنیری انویسٹیگیشن کے بعد اگر بادیو نظر میں کچھ حقیقت نظر آ رہی ہے تو جب وہ لوگ ایف آئی آئی ریشو کرتے ہیں جی ہاں انفارمیٹ جو رہتا ہے کمپلینٹ دینے والا ان کی ریکویسٹ پہ ان کا نام مخفی میں بھی رکھا جاتا سیکریسی میں بھی رکھا جاتا یا پروٹیکشن بھی دیا جاتا جو لوکل پولیس ادارہ ہوتا ہے ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے تو یہ کیا سی بی آئی سے خود یہ ڈپارٹمنٹ سی بی آئی سے کچھ مدد لے سکتا ہے سی بی آئی سے مدد اس وقت لے سکتا ہے جبکہ ہائی سائنٹیفک تحقیقات کی ضورت ہے جی تو ایسی صورت میں جیسا کہ سی بی آئی کے پاس اے نئی کے پاس کچھ ایکسپرٹس ہوتے ہیں جیسا وائس کمپاریزن ایکسپرٹس ہیں جی اور فوٹ پرنٹ ایکسپرٹس ہیں ایسے ایکسپرٹس ان کی مدد لی جا سکتی ہے جی ایک شخص پرسنلی کسی سی بی آئی دفتر کو جا کر کے کمپلیٹ نہیں کر سکتا پرسنلی بھی کر سکتا ہے یا ای میل کے ذریعے بھی کر سکتا ہے فون کے ذریعے بھی کر سکتا ہے پوسٹ کے ذریعے بھی کر سکتا ہے کوئی اس میں پابندی نہیں جی مان لی جی اگر کوئی شخص کسی بڑے پولیٹیشن یا بڑے کوئی آفیسر کے خلاف کمپلینٹ کر رہا ہو تو ظاہری بات ہے اس کی جان کا بھی دھوکہ ہو سکتا ہے اس کو تو ان حالات میں یہ کس طریقے سے پھر ان کی شناخت کو ہاں ایسی صورت میں اس کو اسپیسفیکلی اپنی درخواست میں لکھنا ضروری ہو جاتا ہے وہ سی بی ای سے یہ درخواست کرے کہ میرا نام سیکریٹ رکھا جائے مخفی میں رکھا جائے تو سی بی ای جو ہے کمپلینٹ کا نام ظاہر نہیں کرتی اور ایویڈنس ایکٹ کے تحت عدالت یا مخالی وکیل بھی نہ صرف سی بی ای بلکہ کسی بھی پولیس آفیسر کو مجبور نہیں کر سکتا ہے کہ انفارمنٹ کا نام کیا ہے جی تو اس طرح ہم سے کمپلینٹ کو ایک پروٹیکشن مل سکتا ہوں جی اور وہ ریکویسٹ کی بینہ پر جی یہ جو شناخت بتانی ہے کیا شناخت بغر بتائے کہ بھی کسی لیٹر کے ذریعے سی بی ای کو انٹی میشن دیا جا سکتا ہے انانیموس کمپلینٹس تو ایسے اصول ہوتے ہیں سی بی ای کو بھی اور تقریبا انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ کو بھی اصول ہوتے ہیں آئی سی صورت میں عام طور سے بعض لوگ شخصی اینات کی بنیاد پہ بھی کچھ ایسے خسم کے کمپلینٹس کر دیتے ہیں اور پھر بھی وہ لوگ کچھ پریلیمنیری تحقیق کرتے ہیں جی مانی جو سی بی ای کو کسی کسی کے تھرو یہ اورل انفارمیشن ملتا ہے کسی کے تعلق سے کرپشن کے تعلق سے یا اور کوئی آفنس کے تعلق سے تو کیا یہ خود سے تحقیق کر سکتی ہے دیکھیں جہاں تک ٹرائپ کا سوال ہے ٹرائپ کے لیے تو کمپلینٹس کی موجودی ضروری ہے جہاں دوسرے خسم کے جو کرپشن کے کیسے سے کیسا کہ کسی کے پاس اتنی جائداد ہے جو اس کی جائز آمدی سے زیادہ ہے اور کوئی سی بی ای کو اگر انفارمیشن مل گئی کے ساتھ فلانا شخص ہے جس کی مہانہ تنقہ آٹھ ہزار امر اس کے پاس تقریباً بیس لاکی کار ہے اور ایک اور کا بنگلہ ہے اور اس کی سرویس ہارڈلی دس پا بندہ سال کی ہے یا اگر ایسا کوئی شخص ہے کہ جس کی ایک معمولی پانچھاپ ہے اور اس کا جو ایک ایک اور کا بنگلہ ہے تو چونکہ وہاں پہ بلیک منی یعنی غیر محصوب آمدنی چھپائی جاتی ایسی صورتوں میں بھی اگر اورل انفارمیشن یا سیکریٹ انفارمیشن اگر دیں تو سی بی ای تحقات کر سکتی ہے کہ بھئی واقعی اس کے پاس کتنی غیر محصوب تولت ہے اور اس کی آمدنی کیا ہے یا کتنا انکم ٹیکس ریٹن داخل کیا ہے اگر بادیوں نظر میں یہ معلوم ہو کہ اس کی جائز آمدنی سے اس کے پاس کافی اساسی جات ہیں تو سی بی ای کو اختیار ہے کہ اس کو انکم ٹیکس کی خلاف وردی یا اور کسی دوسرے خوانین انٹی کرپشن ہے اگر فرض کیجئے انکم ٹیکس کی خلاف وردی اور تحقات کر کے انکم ٹیکس آفیسر کو حوالے کر دیتے ہیں انکم ٹیکس آفیسر جو وہ ریگولر کمپلینٹ ایکنامی کافرنسز کوٹ میں دائر کر دے ہیں جی کبھی کیوں ہی آفیسر آپ سے اگر رشوت مانگتا ہو تو ان حالات میں کچھ ہم اخبارات میں بھی پڑھتے ہیں ٹیلیویجن پر بھی دیکھا کرتے ہیں کہ سی بی آئی والوں نے جا کر اس کو ریڈ ہینڈڈ پکڑا یا کیا کچھ ہوا اس چیز کے بارے میں میں صاحب سے جانا چاہوں گا کہ یہ جو پورا معاملہ ہوتا ہے کہ کس طریقے سے اگر کوئی رشوت آفیسر مانگتا ہے تو اس کے بعد اگر کوئی رشوت نہیں دینا چاہتا تو وہ ان دیپارٹمنٹ سے کیسے رجوع ہو سکتا ہے اور پھر اس کو کیا کیا چیزوں کو پریکاوشن لینا ہوگا ان دیپارٹمنٹ سے رجوع ہوتے ہوئے پھر سی بی آئی کس طریقے سے کارروائی کرتی ہے یہ اگر آپ اگر چاہتے ہیں کہ کوئی آفیسر اگر رشوت مانگتا ہے آپ رشوت دینا نہیں چاہتے اور ایسے بدونوان آفیسر کو آپ سماج میں یا خدمت میں رکھنا نہیں چاہتے یعنی اس کو رہنے سے نقصان دیکھ رہے ہیں واقعی آپ فرش شہری ہوں گے ایسی صورت میں آپ کو انٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ جیسا اسٹیٹ کا ہے جیسا کہ فرض کیجئے کوئی سیل ٹیکس آفیسر رشوت مانگ رہا ہے تو آپ لوکل انٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ کو جانا پڑیں گا جہاں پہ آپ سے بیان لیا جاتا یا آپ تعلیمی آفتہ ہیں تو ایک درخواست لی جاتی ہے اور جتنی رخم وہ مانگتا ہے اتنی رخم آپ کو انٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ کو رکھانا پڑتا ہے وہی رخم پر وہ لوگ کچھ اپنے نشانات لگاتے ہیں اور آپ ہی کو وہ پیسے دیتے ہیں کہ آپ جا کے اس کو دیجئے اور کچھ سگنل بتاتے ہیں کہ آپ ایک ہری جھنڈی بتائیے لال جھنڈی بتائیے کہ آپ باہر آ کے جو آپ ایک سگرٹ پھیکئے کہ آپ پان کھا کے تھوکئے تو وہ سگنل سے وہ لوگ فوراں پہنچ جاتے اور اس کے خبزے سے وہ نوٹیں بارا مت ہوتی پھر اس کو کیمیکل ٹیسٹ کیا جاتا جب وہ میچ ہو جاتا تو اس کو رنگے ہاتھ پکڑنا کہتے ہیں جی اگر فرض کیجئے اگر آپ کے پاس کوئی شخص شکایت کنی انداز جس کے پاس اتنی بھاری رخم نہیں ہے تو کچھ مخصوص حالات میں انٹی کرپشن ڈیپارٹمنٹ اور سی بی آئی جو سنٹرل ایکس کے تحت کام کرتی ان کو اختیار ہے کہ وہ اتنی رخم کا گورنمنٹ سے سفارش کرتے ہیں یا اپنے کنٹینجنٹ فنڈ سے وہ رخم اہیا کر سکتے ہیں کمپلینٹ جو پیسہ انٹی کرپشن ڈیپارٹمنٹ کو یا سی بی آئی کو جو دیتا ہے وہ واپس نہیں ہوتا جب تک مقدمہ ختم نہ ہو اگر وہ رخم اگر حاصل کرنا ہے تو پھر کوٹ کا اختیار ہوتا ہے کہ اس کو واپس دی جائے یا نہیں دی جائے تو عام طور سے مخصوص حالات میں عدالتیں وہ کرنسی کے نمبر سے نوٹ کر کے رخم واپس کر دیتے ہیں دوستو یہ تھا کہ اگر آپ سے کوئی آفیسر گورنمنٹ آفیسر ہے وہ رشوت طلب کرتا ہے تو اگر آپ اس کو یہ ذمہ داری بھی ہے ہماری کیونکہ ہم آج کرپشن کے خلاف بات کرتے ہیں لیکن کام کچھ نہیں کرتے ہمیں ذمہ داری ہے کہ ایسے آفیسر کے خلاف ایکشن لینے کے لیے جو کنسنڈ ڈپارٹمنٹ سے ان سے رجوع ہوں اور وہ پھر آپ کو بتائیں گے کہ کیا راستہ ہے جیسا صاحب نے بھی فرمایا کہ مختصر انداز میں کہ کیا کچھ ہوتا ہے اگر کوئی آفیسر آپ سے رشوت مانگتا ہے تو اگر آپ اس کو پکڑوانا چاہتے ہیں مزید سی بی آئی سی آئی ڈی یا این آئی اے سے متعلق سوالات آپ سے ہم لیں گے لیکن اب وقت تو چلا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا تو قواتین و حضرات ایک یہ درخواست آپ کہیں جائیے گرمت ہم حاضر ہوتے اس چھوٹے سے بریک کے بعد موسیقی ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ تمام کا پروگرام لیگل پوائنٹس لائف میں ایک قیر مقدم ہے میں ہوں اعتماد آپ کا میزبان آج ہم گفتگو کر رہے ہیں سی بی آئی اور سی آئی ڈی پر یعنی سنٹرل بیرو آف انویسٹگیشن اور کرمینل انویسٹگیشن ڈپارٹمنٹ ان دپارٹمنٹ کے متعلق آج ہم گفتگو کر رہے ہیں اس سے ریلیٹڈ کوئی سوالات آپ کے پاس ہوں تو آپ ضرور ہم کو کال کیجئے گا پروگرام لائف ٹیلی کاسٹ کیا جا رہا ہے امید کرتا ہوں فون نمبرہ ٹیلی ویژن سکرین پر بھی آپ کو نظر آ رہے ہوں گے پھر میں ایک بار دہراتا چلوں 04066660058 ایک دوسرا نمبر بھی ہے 04066660059 دوستو سی بی آئی اور سی آئی ڈی پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں حیدرباد دکن کے مشہور و معروف سینئر ایڈوکیٹ محمد رفت اللہ ایڈوکیٹ صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں بریک میں جانے سے پہلے ہم نے ٹرپ کس طریقے سے سی بی آئی ڈیپارٹمنٹ ہو یا انڈی کرپشن ڈیپارٹمنٹ ہو کسی بھی جو رشوت لینا چاہتا ہے آفیسر اس کو کس طریقے سے ٹرپ کرتے ہیں اس پر ہم نے گفتگو کی تھی صاحب نے دورانے گفتگو یہ بتایا تھا کہ جو پیسہ ایڈا ٹائم آف ٹرپ دیا جاتا ہے وہ کمپلیننٹ کا ہی پیسہ ہوتا ہے میرا صاحب سے سوال ہے جیسا کہ صاحب نے بتایا کہ جو پیسہ عدالت میں وہ پیسہ رکھ دیا جاتا ہے جب تک کہ کیس مکمل نہ ہو کیسز تو کافی لمبے چلتے ہیں کبھی دو سال تین سال کبھی پانس سال بھی لگ جاتے ہیں تو تب تک اگر چھوٹا ایماؤنٹ ہو تو ٹھیک ہے پھر بھی وہاں پر ٹھیک ہے رکھ سکتے ہیں لیکن اگر بڑا ایماؤنٹ ہو تو ان حالات میں کیا اس کو کسی طریقے سے پیسہ واپس مل سکتا ہے ہاں پیسہ واپس مل سکتا ہے اس کی شرط یہ ہے کہ عدالت میں ذریعہ وکیل یا خود اس حالتاں بھی درخواست دی جا سکتی ہے کہ حساب میرے کوئی پیسے کی ضرورت ہے میرا پیسہ واپس کیجئے عدالت مختلف پیلوں سے اور مختلف دعویے سے غور کرنے کے بعد کرنسی کے نمبرز نوٹ کرتے ہوئے عدالت کو اختیار ہے مجازی ہے تمیزی ہے کوئی منڈیٹر ہی نہیں ہے کہ ضرور واپس کرے عدالت کو اختیار کے مخصوص حالات میں وہ رخم کمپلینٹ کو واپس بھی کی جا سکتی ہے جی ورحال وہاں پر ڈسکریشنری پاور ہے عدالتوں کا عدالت کو یہ بھی اختیار ہے کہ اس رخم کی تمانیت پر ایسا کافی کم ہوتا ہے شاد و ناظر ہوتا ہے کہ اس رخم کی تمانیت پر آپ بینک سے بلا سوٹی خرض بھی حاصل کر سکتے ہیں جو کم بینکس دیتے ہیں شاید عوام کو نہیں معلوم اس بارے میں ہندوستان میں دو چاہت کچھ ایسے بینکس ہیں اگر فضل کیجئے ایک دس لاکھ روپے آپ رشوت دے چکے ہیں کسی کو دس لاکھ روپے آپ کے عدالت میں پسے ہیں اگر ملزم بری بھی اگر ہو جائے تو دس لاکھ واپس ہونے والے ہیں اگر اس کو سزا بھی ہو جائے گی تو واپس ہونے والے ہیں تو یہ کچھ بینکوں کو اختیار دیا گیا شاید ایک دو بینک مجھے برابر یاد نہیں ہے دس لاکھ روپے خرض اس تمانیت پر بھی دیتے ہیں شاید اتبارے میں ہمیں کچھ معلومات برابر نہیں ہیں چونکہ ایسے واقعہ تک کا دکہ بہت ہی شاد و ناظر ہوئے ہیں برحال اس طریقے سے کچھ ہو سکتا ہے جیسا صاحب نے فرمایا کہ فیلحال تو ان بینکوں کے ہمیں نام کا ذہن میں نہیں ہے لیکن اس طریقے کے اختیارات کچھ بینکس کو دیے گئے ہیں کہ اتنی رقم وہ جو ہے بینہ سود کے یا بہت کم سود کے آپ کو جو ہے واپس کی جاتی ہے خرض دی خرض کے طور پر دی جاتی ہے پھر آپ کو جب وہ پیسے ریٹن ہو جائیں گے عدالت سے تو پھر آپ وہ واپس دے سکتے ہیں میرا سوال اگلا یہ ہوگا کہ اگر کوئی شخص بلکل ہی غریب ہو جس کے پاس پیسے رشوت کیا وہ اگر کھانے کو بھی پیسے نہ ہو اس سے کوئی رشوت طلب کرتا ہے اور وہ اگر انٹی کرپشن ڈیپارٹمنٹ یا سی بی آئی کے پاس داتا ہے تو ان حالات میں پھر وہ پیسوں کا ارنجمنٹ کیسے کرے گا ہاں سی بی آئی کو اختیار ہے اور انٹی کرپشن ڈیپارٹمنٹ کو بھی اختیار ہے کہ وہ سرسری تحقیقات کرتے ہیں کہ واقعی کہ اس کا کیس جنوین ہے تو وہ کنٹینجنٹ فنڈ ہوتا ہے کنٹینجنٹ فنڈ سے یا کافی بھاری رخم ہو تو حکومت سے اجازت لے کر وہ رخم مہیا کی جاتی ہے سب یہ جو کرپشن کے مطالق ان لوگوں کو جو ارسٹ کیا جاتا ہے تو یہ کس خوانین کے تحت ان کو ارسٹ کیا جاتا ہے انٹی کرپشن ایک تو حال کا خائم کیا ہوا ہے آزادی کے بعد کا اس سے پہلے عام طور سے دفعہ ایک سو ایک سیٹ ایک سو بانسٹ ایک سو اچھے سٹ تازی راتے ہن ای پی سی کے تحت ان لوگوں کو بکیا جاتا تھا جو illegal gratification acceptance of illegal gratification abatment of payment تازی راتے ہن کے تحت ان کو بکیا جاتا تھا چونکہ اس میں سزائے بلکل معمولی تھی اور کافی اس کو ثابت کرنا بھی کافی مشکل ہوتا تھا اس لیے ایک خصوصی خوانین انٹی کرپشن ایک بنائے گا رشوت لینا تو جرم ہے لیکن رشوت دینا بھی جرم ہے تو جیسا کہ ابھی ہم گفتگو کرے تھے کہ جب کسی کو ٹرائپ کیا جاتا ہے تو وہاں پہ ایک شخص رشوت دے رہا ہے تو کیا پھر وہ گنے گار نہیں ہوگا نہیں ہو سکتا اس لیے کہ وہ شخص evidence collect کرنے میں مدد کر رہا ہے جی اس میں اس کا کچھ اپنا ذاتی مفاد نہیں جب آپ وہ رخم ان demand کیا ہے آپ اس کو خانون کے تحت اس کو گرفت میں لانا چاہتے ہیں تو آپ evidence create کریں شہادت بنا رہے ہیں جی شہادت بنانا کوئی جرم نہیں ورنہ ہر بدونان officer اس کے لیے کوئی خانون ہی نہیں رہے گا جی صاحب کوئی ایسے بھی معاملات ہوئے ہیں جہاں رشوت دینے والے نے intimation تو نہیں دیا تھا لیکن red handed دونوں پکڑے گئے ہاں وہ اسی صورت میں رشوت دینے والا بھی مجرم ہے anti corruption ایٹ کے تحت بھی مجرم ہے اور تازیرات ان کے تحت abatment دفعہ 107 اور 109 116 کے تحت بھی وہ abatment کے تحت وہ بھی شریک کے مجرم ہے ٹھیک ہم اکثر جو officers ہوتے ہیں ان کے خلاف باق کرتے ہیں کہ انہوں نے رشوت طلب کی فلانہ کیا یہ کیا لیکن بعض officers بہت اچھے بھی ہوتے ہیں جو رشوت لینا نہیں چاہتے اپنے دامن کو کبھی انہوں نے قراب نہیں کیا تو اگر ایسے کوئی officer کے سامنے کوئی رشوت کی پیش کرتا ہو قومن عدمی نہیں کوئی بھی اگر حصور و رسوخ رکھنے والا شخص ہو جو ایک اماندار officer کو اگر رشوت دینا چاہتا ہو یا اس کو ابیٹ کر رہا ہو ان حالات میں وہ officer کیا کچھ کر سکتا ہے کیا یہ بھی ان department سے رجوع ہو سکتا ہے اس کو arrest کروانے کے لیے یا کیا اس کے پاس خود کوئی power ہوتا ہے کہ اس کو red handed وہیں گرفتر کر لیا جائے ایسے officer جو دیانتدار ہے جو رشوت نہیں لیتا اگر کوئی رشوت کا offer کرتا ہے تو اس officer foreign anti corruption department کو بھی تعلیٰ کر سکتا ہے cba کو جیسا کہ ان کے دائری اختیار میں اگر ہو جیسا center government سیکٹر ہو ان کو بھی کر سکتا ہے خود ایسے officer کو بھی اختیار ہے کہ ایسے شخص کو پکڑ کے ان کے حوالے کرے جی police department یا police station میں جا کر کے بعض وقت رشوت دی جاتی ہے تو کیا یہاں پر بھی cba یا پھر انٹی corruption بیرو پولیس station پر دھاوی کر سکتا ہے چونکہ police administration state کے تحت ہوتا ہے تو cba کو powers نہیں ہے تو police station پہ بھی دھاوی کر سکتے پولیس آفیسر کے گھر پہ بھی دھاوی کر سکتے اگر کسی کلب یا ہوتل میں رشوت لے رہا تو وہا پر بھی دھاوی کر سکتے جی آفیسر رشوت لیتے ہیں بلکل یہ بات تہہ ہے دنیا میں ہر جگہ رشوت آم ہے کچھ ایک مخصوص countries کو چھوڑ کے ہندوستان میں تو کافی corruption ہمارے پاس چل رہا ہے میرا اگلا سوال یہ ہے کہ رشوت لیتے ہیں تو ڈائریک نہیں نہیں لیتے ہیں کبھی انڈر دا ٹیبل کی بات آتی تھی لیکن ان کے جو ہے کوئی چنندہ شخص ہوتے ہیں یا کوئی لوگ ہوتے ہیں جو ڈائریک لی یہ نہیں پیسے لیتے وہ لوگ لے لیتے ہیں ان حالات میں کس طریقے سے اگر کوئی شخص رشوت جس کو دے رہا فہم زبان میں کچھ چمچے ہوتے ہیں جو پولیس کے کلیکٹر بنے ہوئے رہتے ہیں یعنی کلیکشنز کرتے ہیں جی تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ مخصوص جگہ کا پتہ دیتے ہیں کہ صاحب آپ جوبلی ہلز پہ آجائیے تو ان کا جو کلیکٹر رہتا یا چمچہ سمجھے یا جو بھی سمجھے وہ جوبلی ہلز کے فلانے مقام پہ رہتا اور رشوت دینے والوں کی بولتا کہ اب جوبلی ہلز میں فلانے مقام پہ آئیے مارن کا موڈس اتنا چالا کھرہتا کہ جیسے وہ آدمی فرض کر دیئے جوبلی ہلز میں انہوں پتہ دیئے ہیں کہ اپولو ہسپیٹل کے پاس آئیے یہ آدمی جانے تک اپولو ہسپیٹل پہ آدمی نہیں دیں گا وہ کہ اور چلے آتا کہ بھائی صاحب اپولو ہسپیٹل آگے در آگے تو یہ جو گیپ آتا تو فالو اپ والوں کی لئے کافی مشکلات ہو جاتے جی جب اپولو ہسپیٹل پہنچتا تو جگہ بدل جاتی یہ انفارمیشن پھر آفیس کو دینے تک کام ہو جاتا ہو جی ہوتا تو اس میں کافی مستعدی سے آفیس کو بھی کام کرنا پڑتا اور اس میں عام طور سے ایک اپنا بائی تماد ساتھی رکھنا پڑتا تاکہ اس کے بھی ایکٹیویٹی سکون کمیونی کرتے جنرل یہ جو ان کے ساتھی ہوتے ہیں سب اگر جب آفیس پر کیس بن جاتا تو یہ ساتھی وں ہے اگر ان کو سو موٹو کچھ انفرمیشن اپنے مغبروں سے ملتی ہے جی یا کسی اور ذریعے سے اگر ملتی ہے لوگ اسخد جا کر ریٹ کر سکتے ہیں تمام گھر کی تلاشی لے سکتے ہیں تلاشی کے دوران میں جتنے احساس جات یا ڈاکومنٹس وغیرہ ملتے تیس لاکھ بھی اگر ان پورے بچایا ہے تو اگر ایک قوڑ کے احساس جات اگر نکلے تو ستر لاکھ بلیک منی ہے اور خانونی تصور یہ ہے کہ یہ رشوت سے کمایا گیا جس کا بار ثبوت ملزیم پہ ہوتا ہے کہ وہ یہ ثابت کرے کہ یہ جائز آمت نہیں تو اس کے لئے مختلف بہانے بناتے ہیں کہ اس میں جو زیوہ نکلا میری بہین کا ہے وہ حفاظت کی لئے رکھی تھی پرحال کئی مرتبہ کامیاب بھی ہو جاتی ہیں کئی مرتبہ ناکام بھی ہو جاتی ہے صاحب یہ جو اگر سی بی آئی کوئی اس کی لئے ہر کیس کی لئے نہیں ہے جی وہ ٹائم ٹو ٹائم جو ہے سی بی آئی کو اندرونی طور سے بالکل خفیہ طور سے اس کی انسٹیکشنز ہوتے ہیں ریوارڈ دینے جی بعض اوقات ہم آخبارات میں دیکھتے ہیں کہ کسی مجرم کے لئے کوئی ریوارڈ رکھا جاتا یہ ریوارڈ پولیس اگر ریٹ کے بعد جو بھی جو کا پیسہ ضبط ہوتا تو خانونی طور سے انفارمنٹ کو اس میں کچھ پرسنٹیج دینا لازمی ہو جاتا جی آپ کی نظر میں جو سی بی آئی تحقیقات کرتی ہے اس قسم کے کرپٹ آفیشز کو پکڑتی ہے اور کسی کیسز میں پکڑتی ہے تو یہ کیا ریٹ رہتا جنرلی لوکل پولیس اور ان میں فرق جو ہے کیا اچھی طریقے سے یہ کام کر رہے ہیں دیگے جتنے توقعات تھی سی بی آئی سے اتنی توقعات میں تو پوری نہیں ہوتی جی پہلی چیز تو ان کے پاس کافی مشنیری ہوتی ہے ہر قسم کے ایکس پورٹ ہوتے ہیں تمام چیدیں ہوتے ہیں چیز بھی کافی زخیم ہوتی ہے مر عدالتوں میں ان کا ریپیزنٹیشن پراپر نہیں ہوتا وقت پہ گواہ پیش نہیں کرتے اور جو گواہ ہوتے ہیں کچھ بناوٹی بھی ہوتے ہیں ریال گواہ نہیں رہتے ایسے کی انصر ہیں تو موجودہ صورت حال میں دو ہزار دس کے بات سے سی بی ای کے کیس میں کبھی فارٹی ٹو سکسٹی جاتا تو کبھی سکسٹی ٹو فارٹی جاتا اور جاتا کہ انٹرنیشنل سٹانڈرٹ کا سوال ہے کہ سی بی ای کے کیس انٹرنیشنل سٹانڈرٹ کے لحاظ سے تیار ہوتے نہ انٹرنیشنل کے سب سے بدنام اسمگلر امیر علی گرفتار ہوا دو یہ شاید اکتیس پہل بات یا نائٹیز کی بات ہے سی بی ای اس کو گرفتار کی لئے وہاں پہنچیں وہاں کی عدالت میں حوالگی کی جب درخواست دی تو ریجیکٹ ہوگی اس لیے کہ سی بی ای اپنی تحقات سے کوئی انٹرنیشنل سٹانڈرٹ کے ججز کو مطمئن نہیں کر سکی یہی حال خطروچی کعواز امیلائشیا کی ہائی کورٹ نے حوالگی سے انکار کر گیا دیکھئے آپ جمہ ان کشمیر نیشنل لیبریشن فرنڈ کے جو کارکن تھے ان کو بیلجیم میں گرفتار کیا گیا گیا جب بیلجیم میں گرفتار کیا گیا تو بیلجیم کی عدالت بھی حوالگی کی موسیخ ندیم کا جب معاملہ تھا لندن ہائی کورٹ بھی حوالگی کی حکم دے چکی تھی اور ان کا انٹرنیشنل سٹانڈرٹ پر چار شیٹ نہیں تھا اس لئے ندیم کو اب ابو سالم کا سوال ابو پورٹوگال حکومت حوالگی کے وقت اور چونکہ بادیو نظر میں بامبے بامبلاس کا کیس تھا جو انٹرنیشنل سنسیشن میں آ چکا تھا پچیس شرائط کے ساتھ ابو سالم کو حوالے کیا گیا جس میں دو شرطیں بہت اہم ہے ایک تو یہ کہ کسی بھی صورت میں ابو سالم کو اگر کیس ثابت ہونے پر سزائے موت نہیں دی جا سکتی دوسری اہم چیز یہ کہ کسی بھی صورت میں پچیس سال سے زیادہ اس کو خیدمی نہیں رکھا جا سکتا تو یہ کیس میں کامیاب ہوئی ہے ایک بات یہ بتائیے صاحب یہ جو کنڈیشن پورٹوکل حکومت رکھی ہے تو یہ اتنی مہربان ابو سالم پر کیوں ہے ابو سالم پر مہربان نہیں ہے چونکہ یوروپین یونین کے تحت پورٹوگال بھی یوروپین یونین کا ممبر ہے یوروپین یونین کے تحت سزائے موت نہیں ہے اور کسی بھی شہری کو کتنی میاد تک سزا دینا چاہیے وہاں پورٹوگال حکومت کا کچھ اختیار ہے اسپین کی حکومت کا کچھ اختیار ہے یوکی کی گورنمنٹ کا کچھ اختیار ہے یہ ابو سالم پر مہربان نہیں یہ یہ ان کے اپنے خوانین ہیں جنہ آپ ان کی سرزمین سے گرفتار کیے ان کی اجازت سے آپ لے کے آ رہے ٹھیک یہ یہ بہت اہم چیز تھی لوگوں کے ذہن میں جو شکوک تھے میں امید کرتا ہوں کہ صاحب نے جو بہتر انداز میں سمجھا کہ یہ جو لوگوں کو گرفتار کیا جاتا ہے بعض وقت وہ کیوں چھوٹ جاتے ہیں دوسرے کنٹریز سے ان کو یہاں پر کیوں نہیں لیا جا سکتا اور ابو سلم کا معاملے میں بھی صاحب نے بتا کہ پورچگول حکومت نے کن 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 دیشن پر ابو سلم کو حوالے کیا ہے سی بی آئی جب کبھی کوئی تحقیقات کرتی ہے تو برسوں برس لگ جاتے ہیں کیا وجوہات ہے کہ اتنا ٹائم یہ لوگ لگاتے ہیں کی سی بی کو کو ایسے کیسے دیے جاتے جو عام طور سے مخامی پولیس حل نہیں کر سکتی اس لیے کہ باس کیسوں میں سراخ لگانے کے لیے کافی وقت لگ جاتا اور ایویڈنس کو کلیک کرنا پڑتا ایکسپرٹ ریپورٹ فنگر پریٹ ایکسپرٹ سے ہین ریٹنگ ایکسپرٹ وائس ایکسپرٹ سے یہ تمام ریپورٹ حاصل کرنے میں بھی کافی ٹیم لگ جاتا اور کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کو ایک مقام سے دوسرے مقام کو جانا پڑتا ملٹری انٹیلیجنس سے کچھ مواج کلیک کرنا پڑتا تھا کہ بھائی یہ آدمی ادھر کب آیا کئی مرتبہ تو ان کو ائرپورٹ میں جانا پڑتا وہاں سے سی سی ٹی وی سے لینا پڑتا کہ واقعی آدمی ائرپورٹ پہ اترائے نہیں اس لیے کہ ان کو یہ ہر چیز ثابت کرنا پڑتا سی بی اے کی تحقات عام طور پہ واقعات ہی سرکمسٹینشل ایویڈنس پہ ان کی تحقات یاد ہوتی اور ہر کیس میں جہاں پہ مکمل سرکمسٹینس کلیکٹ کرنے ملے کافی ٹائم لگتا اور مخدمی کی توالات بھی اسی لیے ہوتی کہ فرض کیجئے کوئی ملزم نیپال سے دلی اترا دلی میں اس کے سی سی ٹی وی میں فوٹو ہے تو وہ سی سی ٹی وی کو پروو کرنے کے لیے ائرپورٹ کا آفیسر آم پڑھیں گا تو آج فون کرتے ہو کل تو نہیں آئیں گا اس کو بھی اپنی ڈوٹی رہتی اس کو ایک دستانہ دن کی محلت دینا پڑتا اب بعض وقت ایسا ہو جاتا کہ بھئی کوئی ایک آدمی آفیسر رہتا آلہ ہوتے پہ خیہ ہے کہ بفورس کا کیس صرف چونسٹھ کروڑ کا کیس تا ڈلی ہائی کوڈ سرزنی شکر سی بی اے کی کی کہ چونسٹھ کروڑ کے سکینڈل کی لیے آپ ایک سو باویس کروڑ صرف فلائٹوں کا خرچہ اور فائی سٹار ہوتلوں کا خرچہ کی ایک سو باویس سپریم کورٹ میں سب جوڈیس ہے اس پہ زیادہ روشنی تو نہیں دالی جا سکتی مگر ایک خانون کی نظر میں اپنے معلومات کی بنا پر ایک پرسنل میرا نظریہ یہ ہے کہ گوہٹ یا ہائی کورٹ کا فیصلہ بہت حد تک صحیح ہے اس لیے کہ سی بی ایک ایک نوٹیفائیڈ پولیس ٹیشن نہیں ہے تاس فور جو حدر آباد میں یہ کوئی نوٹیفائیڈ پولیس ٹیشن نہیں اسی تحرقے سے اسپیشل انویسٹی کیشن ٹیم میں جو بناتے یہ بھی کوئی پولیس ٹیشن نہیں مجیس ٹیٹ کس بنیاد پہ لیتا ہے کس دفعہ ایک ٹیشن ٹو آر سی ایر پی سکتا پولیس ریپورٹ کا مطلب یہ کہ اسٹیشن آفیسر جو تحرقات کرتا ہے یا چار شیر کرتا ہے وہ پولیس ریپورٹ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سپیشل انویسٹیگرنٹی ہو یا سی بی ای ہو یہ اسٹیشن آفیسر کی تاریف پہ نہیں تو ان کی ریپورٹ کو عدالت کو کیسے اختیار ہے کہ یہ ایک مسئلہ ہے شیئے سپریم کورٹ حل کرے دوستو بہت ہی اہم چیزوں کو صاحب نے بتایا کہ کس طریقے سے یہ نوٹیفائیڈ پولیس ٹیشن کی تاریف میں نہیں آتے اسٹیشو کی تاریف میں نہیں آتے اور گوہ آٹی کا جو ججمنٹ تھا صاحب نے جزہ فرمایا کہ سپریم کو اس کو حل کرے گا لیکن صاحب نے اپنا اپنیون جو خانون جانتے ہیں جن چیزوں سے وہ واقف ہے اس پر انہوں نے اپنا جو ہے آٹی کا ججمنٹ کس بنیار پر آیا ہوگا لیکل پوائنٹس لائف کو ہر ہفتہ اور اتوار پانچ سے چھ بجے درمیان پیش کیا جاتا ہے کل ہم گفتگو کریں گے بیلز ان شوریٹیز پر بیل کس طریقے سے لیے جاتے ہیں شوریٹیز کا معاملہ کیا ہوتا ان تمام چیزوں پر ہم کل گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے اب مجھ پر واجب ہے کہ آپ تمام ناظرین کی طرف سے پوری ٹیم کی طرف سے آج کے ہمارے محمد رفتول سینئر ایڈوکیٹ صاحب کا میں شکریہ عطا کروں شکریہ صاحب جیسا کہ میں نے فرمائے کہ اگر اگلے ہفتے آپ کو وقت ہوتا ہے تو ضرور ہم ایک بار پھر آپ کو مددو کر لیں گے ان چیزوں پر مزید گفتگو کریں گے اس امید کے ساتھ کہ کل اتوار شام پانچ تا چھے بجے درمیان میں بیلز اور شورٹیز پر پھر میں میں گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا تب تک لیگل پائنٹس لائف کی پوری ٹیم کو